ہم دیکھیں گے خدا ان کے پاکلامے سے متی کے انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی آیت نمبر دس یہاں پر لکھا ہے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو آمین خدا ونیسو مسیح کی تعلیم اور خدا ونیسو مسیح کی منادی کا جو زیادہ تر حصہ تھا وہ اسی بات پر مبنی تھا اور خدا ونیسو مسیح نے زیادہ تر تعلیم جو دی تمثیلوں میں جو باتیں کی گئیں اور اس کے علاوہ جو خدا ونیسو مسیح نے جو پیغامات سنائے جو منادی کی وہ اسی بات پر زیادہ تر مبنی تھی کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی اور جب ہم بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو پہلا کونسپٹ آتا ہے وہ بورڈرز آتے ہیں حدود آتی ہیں کہ کسی ملک کی حدود ہیں اور یہ اس کی بادشاہی ہے جہاں پر اس ملک میں رہنے والے حکمران کی مرضی چلتی ہے وہاں پر رہنے والے حکمران کا حکم مانا جاتا ہے وہاں کے آئین مانے جاتے ہیں تو جب ہم خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو یہی سکیچ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر خدا کی مرضی چلتی ہے خدا کی مرضی پاک مانی جاتی ہے اور خدا کی حکومت ہے خدا کا اختیار ہے اور خدا ہی وہاں پر بادشاہ ہے اور خاندیسو مسیح نے یہی بات کہی کہ تیری بادشاہی آئے کوئی بھی شخص جو توبہ کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں روحانی طور پر داخل ہو جاتا ہے خدا کی بادشاہی دو طرح سے ہے ایک تو جو شخص توبہ کرتا ہے وہ بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ وہ ہے جب ہم مستقبل میں اس بادشاہی میں داخل ہوں گے اور یہاں پر جس چیز پر خاندیسو مسیح نے زور دیا ہے اور یہ ہے کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو یعنی وہ اماندار جو خاندیسو مسیح کی بادشاہی میں شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ سمسیح کو اپنا نجات دیندہ مان لیا ہے خداوندیسو مسیح ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر خدا باب تیری مرضی پوری ہو بلکل ویسے ہی پوری ہو جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے یعنی امانداروں کو خاندیسو مسیح زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کو اپنی خواہش کو اپنی ذات کو اپنے خیالات کو اپنی مرضی کو خدا کی عطاعت کے لئے خدا کی عبادت کے لئے خدا کی مرضی کو ماننے کے لئے پیش کر دیں اور فرشتے جو ہیں ہم نے کہا جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے فرشتے آسمان پر خدا کے حضور میں جمع رہتے ہیں اور جب خدا کے حضور سے انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ اس حکم کو پورا کرنے کے لئے خدا کے حضور میں اس کے حکم کو انجام دینے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں تو خدا ایمانداروں سے یہی تقاضہ کرتا ہے کہ زمین پر رہنے والا ہر ایک شخص خدا کی مرضی کو جاننے کے بعد اس کو قبول کرے اور خدا کی سبمیشن میں خدا کی تابداری میں اپنے آپ کو پیش کر دے کہ خداوند خدا میں اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کروں گا میں اپنی مرضی کو تیرے تابع کرتا ہوں آج اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو لوگ خوشی کی تلاش کر رہے ہیں خوشی کی تلاش کرنے کے لئے وہ سوچتے ہیں کہ جس جگہ ہم جاب کر رہے ہیں اس نوکری پر ہمیں اتمنان اور تسلیح اور خوشی نہیں مل رہے ہیں اور وہ ایک کمپنی کو چھوڑ کر دوسری کمپنی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر خوشی اور اتمنان آیا نہیں ہے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں جا کر اور اس خوشی اور اتمنان کو پالیں لیکن اصل میں حقیقی خوشی اور اتمنان خدا کی مرضی کو قبول کرنے سے ہی ملتا ہے جو ایماندار اس بات کو جان لیتا ہے اور جو شخص اپنے آپ کو اس بات کے لئے پیش کر دیتا ہے کہ خداون میں اپنی مرضی کو میں اپنی ول کو اپنی خواہشات کو اپنی سوچوں کو اپنے طریقے کار کو تیرے تابع کرتا ہوں وہی زمین پر حقیقی خوشی کا تجربہ کرتا ہے بادشاہی سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی شخص جیسے میں نے کہا جب یہ سمسی کو قبول کرتا ہے تو وہ روحانی طور پر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جاتا ہے یا یہ کہلیں کہ اس کی زندگی کے اندر خدا کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے جب اپنی مرضی کو خدا کے تابع کر دیتا ہے تو وہ حقیقی خوشی کا اس خوشی کا جو آسمانی خوشی ہے اس کا تجربہ کرتا ہے بغیر خدا کی مرضی کے تابع کیے بغیر کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنے طریقے کار سے اس زمین پر پر موجود چیزوں سے خوشی کو پا نہیں سکتا یہ انسان کی زمین پر سب سے بڑی گلتی ہے خدا جو ہے مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے اور خدا جب امانداروں سے بات کرتا ہے تو امانداروں سے خدا یہی بات کرتا ہے کہ اپنی مرضی کو کوئی بھی اماندار خدا کے تابع کر دے بخت سنگھ کے بارے میں بتانا چاہوں گا بخت سنگھ وہ ایک سکھ گھرانے سے کنورٹ ہوا اور وہ انگلنڈ گیا اور کینیڈا گیا وہاں پہ اس نے انجینئرنگ پڑھی اور انجینئر بن گیا لیکن وہاں پہ ہی رہ کر اس نے خواندی سمسی کو اپنا نجات دہندہ مان لیا اور جب مان لیا تو وہ خدا کے حضور میں بیٹھنا شروع ہو گیا اور اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اور اس نے پورے طور پر اپنی زندگی خواندی سمسی کے تابع کر دی اور جب خدا نے اسے یہ بات کہی کہ تُو میری خدمت کرے گا جا کر ہندوستان میں کلام سنا تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خدا سے کہا کہ خدا میں کلام نہیں سنا سکتا کیونکہ انجینئر ہوں میں پڑا لکھا ہوں میں کلام تو نہیں سنا سکتا میں نوکری کروں گا اور ایک بندے کو ہائر کروں گا جو کلام سنائے گا میں اپنی فنینشل سپورٹ کروں گا لیکن خدا نے اسے کہا کہ نہیں مجھے وہ بندہ نہیں چاہیے مجھے تُو چاہیے اس نے اپنی مرضی کو وہیں پہ خدا کے تابع کر دیا اور ہندوستان آگیا اور جب وہ ہندوستان آگئے یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے تو اس کے آگے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ اس کا اپنا گھرانہ تھا جو سکھ تھے اور اس کا باپ اور اس کی ماں اس کو ریلویسٹیشن پر ملنے آتے ہیں اور اس کے باپ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے پاہوں میں رکھ دی کہ بیٹا میں جانتا ہوں کہ تو کرسچن ہو گیا ہے تو نے مسیح اسو کو اپنا نجات ہندہ مان لیا ہے لیکن ہمارے خاندان کے لوگ نہیں مانتے تو لہٰذا تو ہمارے ساتھ ہمارے اپنے گوہ میں چل تو اس خیال کو چھوڑ گئے لیکن اس شخص نے خدا کی مرضی کو خدا کی اس کال کو خدا کا جو بلاوہ اس کے لیے تھا اس شخص نے اس بات کو ترجیح دی اس نے اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے باپ سے کہا کہ نہیں وہ بات جو خدا نے مجھ سے کہی ہے میں خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دوں گا اور وہ اس کے باپ نے کہا پھر تو گھر نہیں آ سکتا اور وہ گھر بھی نہیں گیا وہ بتاتا ہے کہ میں کئی دن تک بے گھر رہا ہوں سڑکوں پر سویا ہوں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا وجہ کیا تھی کہ اس کے اندر یہ بات پورے طور پر اس کو گرفت کر چکی تھی کہ وہ اپنی مرضی کو اپنی خواہش کو اپنی زندگی کو خدا کے تابع کرے گا اس زمین پر امانداروں سے خدا یہی تقاضی کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنی خودی کو اپنے مزاج کو اپنی خواہشات کو اور جو کچھ اس کے اندر چل رہا ہے اپنے خاندان کو لے کر اپنی ترقی کو لے کر اپنی لائف کو لے کر اس کی لائف کیسے بڑھے گی اس کو ایک طرف رکھ کر وہ پورے طور پر خدا کے آگے جھک جائے اور خدا اس کی زندگی کے وسیلہ سے اپنے جلال کو ظاہر کرے ایسا کرنا آسان نہیں ہے لیکن خواہنی اسمسی نے کہا کہ اس بات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو شاگیردوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی سکھا تو خواہنی اسمسی نے یہ دعا کرنی سکھا یعنی خدا نے اسمسی اس بات کو جانتے ہیں کہ امانداروں کے لئے اس بات کے لئے دعا کرنا بھی ضروری ہے وہ شخص جو اسمسی کو نجات دہندہ مان لیتا ہے وہ اپنی کوشش سے اپنی مرضی کو خدا کے تابع نہیں کر سکتا اس کے لئے دوسرے امانداروں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے یہ دوسرے امانداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لئے بھی دعا کرے کہ کوئی شخص اپنی مرضی کو خدا کے تابع کر سکے اور اس کی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہو سکے اور اس شخص کی زندگی سے یہی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے بڑی حران کن لائف ہے امریکہ کے پریزیلنٹ نے اس کو انمیٹیشن دیا کہ جی آپ وائٹ ہاؤس میں آ کر پریچ کریں اور وائبل ٹیچنگ دیں ایک دن کے لئے تو اس نے کہا جی پہلے میں خدا سے پوچھوں گا پھر میں آپ کو جواب دوں گا دیکھیں کس طرح سے وہ خدا کی مرضی کو عزت دے رہا ہے خدا کی مرضی کس قدر اس کے لئے اہمیت کی حامل ہے کہ وہ امریکہ کے پریزیلنٹ کے حکم کو ایک طرف رکھتے ہوئے بادشاہوں کے بادشاہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ خدا جو کچھ تو مجھے کہے گا میں وہ ہی کرو رہا ہے اور وہ خدا کے حضور میں گیا وہ خدا نے اسے کہا ہے بیٹا تو انہیں نہیں جانا اور وہ نہیں گیا یہ بات میرے لئے بڑی حیرت انگیز ہے بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یار خدا خود چاہتا ہے کہ میرا کلام پھیلے لیکن خدا اپنے کام کو اپنے طریقے ہی سے کرتا ہے سو میرے عزیزوں تو ہم جتنے یہاں پر ہیں خدا ہم سبوں سے یہی تقاضہ کرتا ہے کہ اس زمین پر ان حالات کے اندر جو ہمارے اردگرد ہیں ہم اپنے اردگرد اگر دیکھیں تو صرف افرہ تفری ہے بیچینی ہے ناومیدی ہے مایوسی ہے اور برے حالات ہیں اور کہیں سے کوئی خوشی کی خبر ہمیں ملتی نہیں ہے اگر ہم ٹی وی لگا لیں تو ٹی وی پر ہمیں خبروں میں ہمیشہ مایوسی اور ناومیدی اور جنگ و جدل کی خبر ملتی ہے خبر خبر ملتی ہے کہ مکان مالک کو اس کے جو قرائے دارت انہوں نے قتل کر دیا بینک لوٹے گئے قتل شروع ہو گئے جنگ لگ رہی ہے جنگوں کی افوائیں شروع ہو گئے گئے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں فائرنگ ہو رہی ہے افغانستان کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں تو ہر طرف سے ہمیں بیچینی اور مایوسی اور جنگ کی خبریں ملتی ہیں لیکن این ہی حالات کے اندر خوان یہ سمسی نے خوش خبری کی یہی منا دی کی تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آگئے اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ ایک ایسی بادشاہی آئے گی اور وہ خدا کی بادشاہی ہے جس کے اندر انسان کو خوشی اور اتمنان ملے گا اور انسان آج خوشی کی تلاش کر رہا ہے لیکن وہ خوشی اس کو مل نہیں رہی لیکن یہ خوشی اور اتمنان اس شخص کو ملے گا جو اپنی زندگی خدا کے تابع کر دے گا جس خوشی اور اتمنان کی تلاش آج انسان کر رہا ہے وہ اس کو زمین پر مل نہیں سکتا نہ زمین کی چیزوں سے مل سکتا ہے نہ ہی اپنی خواہشات کی تکمیل کے باوجود مل سکتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس زمین پر بہت ترقی پائی ایک شخص کا بلی گرہم نے ذکر کیا کہ وہ ہالی ووڈ کا بہت بڑا ہیرو تھا اور وہ کومیڈین تھا اور وہ بہت مشہور شخص تھا پیسہ اس کے پاس افراد سے ساتھ تھا لیکن وہ شخص بلی گرہم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر اتمنان نہیں اس زمین پر رہتے ہوئے آپ سب کچھ پا سکتے ہیں اور کئی لوگ ترقی شہرت خوشی کی تلاش اسے لیے کرتے ہیں اور دولت کی تلاش اسے لیے کرتے ہیں کہ انہیں اتمنان مل جائے گا لیکن یہ اتمنان فقط خدا نیسہ مسیح کو قبول کرنے ہی سے ملتا ہے اپنی زندگی کو خدا کے تابع کرنے سے ملتا ہے جو غیر ایماندار ہے وہ اپنی زندگی یسو کو دین یہ تونے اتمنان ملے گا جو ایماندار ہیں وہ اپنی مرضی کو خدا کے تابع کریں یہ خدا چاہتا ہے خوانی یسو مسیح نے کہا تھا کہ جب تک گہو کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا وہ پھل نہیں لاسکتا یعنی مسیح میں گروہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرنا اور خوانی یسو مسیح کی لائف کو اگر ہم دیکھیں تو گت سمنی کے اندر خوانی یسو مسیح نے اپنی مرضی بھی خدا باپ کے آگے رکھی ہے کہ باپ ہو سکے تو یہ پیالا مجھ سے ٹل جائے یہ خوانی یسو مسیح کی مرضی تھی لیکن پھر خوانی یسو مسیح اگلی بات کہتے ہیں کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو باپ کی مرضی یہی تھی کہ خوانی یسو مسیح سلیب کا دکھ سہیں سلیب پر کچلے جائیں عذیت اور زلت اور رسوائی اور اس کرب کا تجربہ کریں جس کا تجربہ کوئی شخص کرنا نہیں چاہتا بعض اوقات خدا ہمیں حالات اور مشکلات کی بھٹی میں اس لیے دھکیل دیتا ہے تاکہ ان حالات کے اندر جانے کے بعد خدا ہمارے کردار پر ہماری ذات پر ہماری شخصیت پر کام کرے اور ہم درتے رہتے ہیں کہ خدا ہم نہیں جانا چاہتے چارلز پرجن نے کہا تھا کہ خدا اپنے سور میں جو ہے وہ مشکل اور پریشانیوں کے ریگستان سے چنتا ہے تو خدا اپنے لوگوں کی تلاش اور اپنے لوگوں کی تیاری جو ہے پریشانیوں اور دکھوں کے اندر ہی کرتا ہے کیونکہ وہی وہ حالات ہوتے ہیں جن کے اندر ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ باپ میری زندگی میں میری نہیں بلکہ تری مرضی پوری ہو جائے بعض اوقات ہم اپنے حالات کی وجہ سے خدا سے لڑتے رہتے ہیں خدا حالات کے وسیلہ سے ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ خدا حالات بدلے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے لیکن خدا ہمیں بدلنا چاہتا ہے سو خدا نے یہ سمسی کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ باپ کے سامنے جا کر یہی درخواست کرتا ہے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور ایک ایسی بڑی عذیت کے لیے خواند یہ سمسی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا کہ ایک شخص کی کمر کو چھید دیا گیا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیل ٹھونک دیئے گئے ہیں اور اس کے مو پر تھوکا جا رہا ہے زلط اور رسوائی کا نشانہ اس شخص کو بنایا جا رہا ہے لیکن خواند یہ سمسی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے تاکہ باپ کی مرضی پوری ہو اور خدا یہ سمسی کے سلیپ پر کچھ لے جانے ہی کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کے اندر نجات آتی ہے ہم اس بادشاہی کا حصہ بنتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی قلاب میں لکھا کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے ہم زندگی میں داخل ہو جائیں اسی لئے خواند یہ سمسی کو سلیپ کا قرب سہنا پڑا سلیپ کا دکھ سہنا پڑا خداون یہ سمسی نے اپنی مرضی کو یہاں پر باپ کے تابع کر دیا اور آج مسی میں رہتے ہوئے یہ ہمارے لئے مشکل نہیں ہے اپنی سوچ سے اپنی ارادے سے ہمارے لئے مشکل ہے لیکن جب ہم مسی میں رہ کر سوچتے ہیں تو ہمارے لئے آسان ہو جاتا کہ ہم اپنی مرضی کو خدا کے تابع کر سکیں سو آج میں آپ سب کو ایک بار پھر سے اس بات کے لئے اُبھاروں گا کہ ہم سب کو جن کو خدا نے اپنی حضوری میں بلایا ہے تاکہ ہم ایماندار ہو اور اس بادشاہی کے گواہ ہو اس نجات کے پیغام کے گواہ ہو آئیے آج ہم اپنی زندگی کو خدا کے تابع کریں پولوس رسول گلتیوں کے خط میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے خوانی اسمسی کی سلیب پر اگلی بات بڑی اہم ہے جس پر دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے یہ اس شخص کا بیان ہے جو دنیا کی ساری چیزوں کو رد کر چکا ہے کہتا ہے دنیا میرے اعتبار سے سلیب پر مسلوب ہو گئی ہے اور میں دنیا کے اعتبار سے سلیب پر مسلوب ہو چکا ہوں دنیا کے لیے دنیا کی دولت کے لیے دنیا کی چیزوں کے لیے اس کے اندر خواہش نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تو ان کو سلی پر مسلوب کر چکا ہوں اور یہ وہ شخص ہی کہہ سکتا ہے جو اس زمین پر اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر سمجھتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ میرا گھر جو ہے یہ زمین نہیں ہے میرا گھر آسمان پہ بعض اوقات ہم دنیاوی چیزوں سے اور دنیاوی خواہشات کی طرف اور ترقی اور شہرت میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن پولوس کی یہ بات ہمیشہ مجھے تقویہ دیتی ہے کہ دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مسلوب ہوا یہ سمسین ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جو مجھ سے اے خداون اے خداون کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگل وہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اماندار ہوتے ہوئے جو بات ہم پہلے کر رہے ہیں کہ اماندار ہوتے ہوئے اپنی مرضی کو خدا کے تابع کرنا ہے یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے خدا نے اپنا پاکرو دیا اسی لئے تھا اسی لئے دیا ہے تاکہ وہ کام جو ناممکن ہے انسانی اکل سے انسانی کوشش سے خدا اپنی قوت سن کو ممکن بنا دے سو آئیں آج جب ہم اس جگہ پر جمع ہیں ہم بعض اوقات بہت ساری چیزوں کی توقع خدا کے حضور سے کرتے ہیں اور خدا وہ سب کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہم اس آخری دور کے اندر جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں خدا چاہتا ہے کہ خدا ہماری زندگیوں کے اندر سے مسیح کی جھلک دوسرے امانداروں کو دکھائے اور یہ تب ہی دکھائی دے گی جب ہم اپنی زندگی کو اپنی ول کو اپنی مرضی کو خدا کے تابع کریں گے اور خدا سے کہیں گے کہ خدا میری زندگی سے تیری بادشاہی ظاہر ہو میرے اندر میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی تیری مرضی میری زندگی کے اندر پوری ہو تیری بادشاہی اس زمین پر آئے تیری بادشاہی میری زندگی میں آئے تیری بادشاہی میرے اردگرد کے دوستوں کے اندر آئے وہ ان لوگوں کی زندگی کے اندر آئے جو تجھ سے دور ہیں تری بادشاہی میں شامل ہو چکے ہیں وہ اپنی بل کو ترے تابع کر سکے تاکہ ان کی زندگی کے اندر سے تیرے جلال تیری زندگی کو جلال ملے اور تیری بادشاہی کو وسط ملے تیری بادشاہی ان کی زندگی سے ظاہر کی جائے آئیں آنکھوں کو بند کریں گے اپنی زندگی میں خدا سے بات کریں گے اور خدا سے کہیں گے کہ خدا میں آج اپنی مرضی کو اپنی بل کو تیرے تابع کرتا میرے عزیزو جب ہم اپنی زندگی کو خدا کے تابع کر دیں گے کوئی چیز ہم ہمارا راستہ روک نہیں سکتی جب یشوہ بنیسرائیل قوم کو لے کر آگے بڑھا تو سردار کاہنوں نے اس احد کے صندوق کو اٹھا لیا تو دریائی اردن میں ان کا راستہ نہیں روک سکا کیونکہ خداون کا کلام ان کے ساتھ تھا خداون کا کلام خداون کی مرضی ہے اور جو کچھ خداون نے اپنے کلام میں ہم سے بیان کیا ہے یہی خداون کی مرضی ہے جیسے دریائی اردن ان کا راستہ نہیں روک سکا کوئی بھی قوت اس زمین کی آپ کا راستہ نہیں روک سکا ان چیزوں کو ان حالات کو آپ کو راستہ دینا ہوگا کیونکہ خداون کا اہد آپ کے ساتھ ہے مسیح یسو کے خون کا اہد آپ کے ساتھ ہے آئیے خداون سے کہنا شروع کرے کہ خداون میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی کو تیرے تابع کرتا ہوں تیرے تابع کرتی ہوں تاکہ تیری بادشاہی کی قدرت تیری بادشاہی کا جلال تیری بادشاہی کا زور میری زندگی سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے